شاک تو بچپن سے ہی تھا لیکن ایک اور شاک تھا ہمیں پتانگ بازی کا جو لاہور میں بڑی مشہور تھی آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے اس پہ ہم لوگوں نے بڑی مار کھائی ہے سٹریٹ کرکٹ کھیلتے تھے محلے کی ٹیم ہوتی تھی وہ کھلاتے بھی نہیں تھے میں صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے لے جائیں فیلڈنگ کروالیں کیپنگ کروالیں بیس فرینڈ ہیں کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان سے باہر ہیں بات ہوتی رہتی ہے تو وہ ٹائم یاد کرتے ہیں ہم لوگ وہ بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی ملتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں نادیا نظیر ناظرین پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ میں ہمارے مہمان ہیں کامران اکمل جی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کامران اکمل کے بارے میں جو شایقینے کرکٹ ہیں جو محبت کرتے ہیں جو فینز ہیں کامران اکمل کے وہ سب جانتے ہیں کہ کرکٹ میں یہ کہاں پہ نمبر ون ہے اور کہاں پہ یہ اچھی پرفارمنس نہیں کر رہے تو آپ کو بتاتے جلیں کہ کامران اکمل اب تک فرس کلاس کرکٹ میں اسیہ پہلے بیٹس میں اور وکٹ کیپر ہیں جنہوں نے کتیس سنچریہ کیا ہے پی ایسال میں بھی جو وہ ٹوپر ہیں اس وقت ان سے بات کریں اسلام علیکم اکمل وعلیکم اکمل کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سنایے میرے گا سرین فرس کلاس میں ایک اتیس نہیں ہے 32 سنچریہ ہیں اہاں چلے ایک اتیس نہیں ہے باتیس سنچریہ ہیں انہوں نے کھی ہیں آپ تک اسیہ میں پہلے بیٹس میں اور کیپر ہیں تو اکمل کیا کہیں گے آپ کے بارے میں آپ کے سارے فرنس جانتے ہیں کہ آپ اب تک جو ہے پی ایسال میں بھی ٹوپر رہے ہیں اور ایک اچھے ویکٹ کیپر ہیں اچھے بیٹس میں ہیں لیکن ہم چاہیں گے آپ کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جانا کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں گھر میں کیسے ہیں پرسنل لائف میں فیملی کے ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا ٹائم گزرت ہے بڑا خوش بھی رہتا ہوں جنہوں نے اتنی سپورٹ کی ہے ان کی دعاوں سے ان کی سپورٹ سے اللہ کا شکر ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں میری فیملی ایسی ہے کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا کھیلا ہوں میں پاکستان کے لئے تو اچھا لگتا ہوں اور فرنڈز کے ساتھ جو میرے فرنڈز ہیں تو ان کے ساتھ جب بھی ملتا ہوں وہی میرا بیہویئر ہوتا ہے جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے ہوتا تھا میرے بیس فرنڈ ہیں کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان سے باہر ہیں اب بات ہوتی رہتی ہے تو وہ ٹائم یاد کرتے ہیں ہم لوگ بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی ملتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے جو فیملی میں بات کریں تو سب سے نزدیک کس کے ہیں سب سے کلوز کون ہے دیکھیں سب سے کلوز تو میرے ماں باپ تھے اور والدہ کا ایک سال پہلے اللہ کو جنت و فردوس میں جگہ دے ہم ہمیشہ ان کو مس کرتے رہیں گے اور ان کی دعائیں تھی ان کی سپورٹ تھی جو ہم لوگ اب مس کر رہے ہیں رہیں گی تو ساری زندگی ہمارے ساتھ ان کی دعائیں ہیں یاد بھی ہم لوگ ساری زندگی رکھیں گے ان کے بغیر کچھ بھی نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس میرے والد صاحب ہیں پھر میری وائف ہے بچے ہیں بھائی ہے ساری فیملی ہے لیکن کلوز بچوں کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں ہماری بڑی بیٹی ہے لائی با ہے آیاں ہے چھوٹی بیٹی ہے علیش با ہے تو بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے ان کے ساتھ اور گھر پہ تو فیملی کے ساتھ ہم 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 اللہ گللہ بچوں کے ساتھ بچے بن کے کھیلنا زندگی گزارنا چھ لگتا ہے کامران اکمل جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں آپ رکیٹ میں نہیں آئے تھے بچپن میں جب گلیوں میں سٹریٹ کرکٹ کھیلا کرتے تھے لائیف کے بارے میں مجھے بتائیں کرکٹ پہلے سے شروع سے شوک تھا بچپن سے یا کسی کو دیکھتے ہیں نہیں نادی میرے خیال سے شوک تو بچپن سے تھا لیکن ایک اور شوک تھا ہمیں پتانک بازی کا جو بڑی مشہور تھی آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے تو وہ اس پہ ہم لوگ نے بڑی مار کھائی ہے تو والی صاحب نے پھر آمین ان کی دعائیں تھی سٹریٹ کرکٹ کھیلتے تھے محلے کی ٹیم ہوتی تھی ان کے ساتھ کھیلنے جانا وہ کھلاتے بھی نہیں تھے میں صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے لے جائیں فیلڈنگ کروالیں کیپنگ کروالیں ہم لوگ خود بکٹ بناتے تھے پچھا پاں پہ یہ جہاں پہ اب فلیٹس بن گئے ہوئے ہیں تو ہم خود ایک دن پہ لے جا کے بکٹ بناتے تھے پانی لگاتے تھے نیٹس پہ لگاتے تھے تو یہ چیزیں میرے خیال سے ہم لوگ کرتے رہے ہیں پھر میرے والی صاحب ویکنڈ پہ جاتے ہوتے تھے جیتے ہیں میرے والی صاحب، میرے چچے بابر کے یڈیڈی اور بھائی جو میرے چچے وژہرہ وہوول 200суд کے پاس ٹینس والک کھیلنے چاہتے تھے تو یہ میں ان کے ساتھ جاتا تھا میں Sergeel TV سے مجھے علیہ عادتا تھا کہ والی صاحب کو میں کہتا تھا مجھے لے جائے کوئیں수를 کرروالیں کہے پاس رہے لیں فیلڈنگ%, ججرین پر و اند�를 پہیں کہ ان کے ساتھ کا مہت پاس دوائی فیملی پاس میرے چچاں جو ہیں تینوں چچاں انہوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا مجھے کھلایا ٹینس بول اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک ہوپ ملی کہ مجھے ان کی طرف سے سپورٹ ملی کہ پھر میں کلپ کرکٹ کھلا ہوں کلپ کرکٹ میں جا کے کھلا ہوں کرکٹ سینٹر جہاں سے میری ایکچول کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہے کرکٹ بول سے جو میں نے اپنا پروفیشنل بنایا تو یہ چیزیں بڑی کاؤن کرتی ہے کسی بھی پلیئرز کے لیے کلپ کرکٹ سے اور میری کرکٹ سینٹر مولڈ ہونا ہے نشاد بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کھلایا ایف سلطان صاحب ہیں اور رویل بھائی ہیں سارے سینئرز ہیں ہم نے مجھے شروع میں اس وقت ایسا ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں جب میں گیا ہوں کھیلنے شروع سے تو اس وقت ایک دو سال صرف کلپ میں لڑکے جاتے تھے صرف پریکٹس کرتے تھے ان کو میچز نہیں ملتے تھے تو میری کلپ نے مجھے نشاد بھائی نے سٹریٹ ٹوے جب میں کھیلنا شروع کیا ایک ویک کیا تو مجھے سٹری سٹریٹ کرکٹ میں بھی ہم لوگ کھیلتے تھے تو ہم سائے بڑے تانک تھے ہم سائے بہتانک تھے رہے زیب آپ سائے بہتانک تھے آپ بيت لایینے کھیلتے ہم سائے بہتانک تھے کے لیے 잼 زیل تفسر بن جہاں سٹارٹ ہوں۔ وہاں پہ آپ چیزیں بھول نہیں سکتے ہیں جہاں سے آپ سٹارٹ کیا ہوں۔ سکرٹ کی وجہ سے کبھی ڈانڈ پڑھی ہو گئے گھر والوں سے محلے والوں سے؟ بس وہ باتانے لگا تھا کہ ایسے میں بھائیوں کے ساتھ ہمارا کام تھا ہمارا کام تھا مولل کلونی میں گل برک میں تو وہ بس کام کر رہے تھے ہم ویلڈنگ کا تو ایسے محلے کے لڑکے جا رہے تھے ترائل دینے لڑکے لڑکے جا رہے تھے وہ لڑکے جا رہے تھے تو میں مین پہ فردوس مارکر لوی کا کام کر رہا تھا تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے تھے وہ کہہ رہے ہم ٹرائل دینے جا رہے ہیں انڈر ففٹین کے لڑکے لڑکے تو میں جان بھی چھڑاتا تھا کام کرنے سے مرک میں اب یہ کام کروں میں بھاگ جاؤں وہ میں ایسے گیا ہوں گھر بھائی نے بھیجا مجھے جاؤں گھر سے کوئی چیز لے گیا یہ چیز میں لینے گیا وہاں سے میں نے گلوز کسی کے پکڑے بیٹنگ گلوز کسی کے پکڑے بیٹ کسی کا سمان اکٹھا کر کے بوری میں ڈال کے جو اس وقت بیکٹ بیگ ہوتے نہیں تھے تو ال سی سے ٹرائل دینے چلا گیا تو وہاں میں نے ٹرائل دیئے تو میں سلیکٹ ہو گیا انڈر ففٹین میں تو یہ چیزیں ہیں کہ ساری زندگی نہیں میں بھول سکتا تو جب میں ٹرائل دے کے شام کو ابو نے پوچھا کیدھر گیا کامی تو انہوں نے کہا وہ محلو والوں نے بتایا وہ ٹرائل دینے گیا وہاں پہ سلیکٹ ہو گیا کامران تو پھر ابو ادھر آئے ہیں تو ابو کو پھر اکاو انہوں نے ایزر خان صاحب تھے نمان 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 صاحب تھے ہمارے سلیکٹر انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا سلیکٹ ہو گیا انڈر ففٹین میں اب اس کو آپ کرکٹ کھیلنے دینا پھر عمران خان صاحب آئے ایک دن ہمارے ٹرائل دیکھنے کے لیے بیٹنگ ان کے سامنے کی پھر انہوں نے ہمیں ابو کو کہا کہ اس بچے کو آپ کھلانا کنٹینیو کھلانا یہ محنت کرے گا تو جو آپ چاہ رہے ہیں جو اس کا شوق ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اللہ کا شکر ہے ان کی آئی تھی ان کی سپورٹ تھی اتنا ہی کہنا عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی پلیئرز کے لیے بہت بڑی بات تھی تو یہ مومنٹ میرے خیال سے مجھے بہت موٹیویٹ کی ہے اس مومنٹ نے تو وہ اس چیز کو کنٹینیو کی ہے محنت کی ہے اور اللہ کا شکر ہے پھر موڑ کے دیکھا نہیں ہے گھر والوں نے پورا ساتھ دیا والی صاحب نے بھائیوں نے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے ہیں کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ ہار ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اچھا کامران سکول لائف میں کاری لائف میں کرکٹ کے علاوہ کبھی کسی گیم میں حصہ لیا ہو کبھی کسی گیم کا شوق ہوا ہو بالکل کوئی شوق نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا جنون تھا پتانگ بازی کا اور کرکٹ گیا پتانگ بازی کا بھی بہت تھا دن رات ہم لوگ وہ کرتے تھے اور سکول میں کوئی دوسری گیم نہیں ہے کہ ہم کھیل سکیں صرف یہ ہی تھا کہ بس اب کرکٹ شروع کی ہے تو کرکٹ ہی ہے سٹریٹ کرکٹ سکول کرکٹ میرے والے سب خود کرکٹ ہمیں کھلاتے تھے گلی میں سٹریٹ کرکٹ میں رات کو لائٹے ہم خود لگاتے تھے خود کھیلتے تھے رات کو بھی اور دن کو بھی کھیلتے تھے ہم سائے بہت تنگ تھے تو بس یہ چیزیں ایسا جنون تھا کہ ابھی تک آپ کے سامنے آپ آئیں ہیں شام کو ہم ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں کہیں جاتے ہیں باہر تو فینس تو بہت زیادہ ہیں آپ کے تو کسی فین کی وجہ سے ہی کوئی ایسی پریشانی ہوئی ہو یا کوئی بات جو بھی تک ہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سب جو بھی ملتا ہے بڑے پیار سے بڑے پیار سے بڑے باتیں ہوتی رہتی ہیں باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن ان کی محبت ہے ان کا پیار ہے اور ان کی دعائیں بھی بہت سی ہوتی ہیں جب اچھا کرتے ہیں جب برا ہوتا ہے تو پھر وہ ان کا بھی دل ہے وہ بھی ان کو بھی دکھ ہوتا ہے آپ سوچیں ان کو کتنا دکھا تو ہمیں کتنا ہوگا تو یہ چیزیں میرے خیال سے سوچنے والی نہیں ہے مائنڈ کرنے والی نہیں ہے پوزیٹیو لینا چاہیے اس چیز کو اور اچھا کرنا چاہیے اچھا ہر کوئی سوچتا ہے ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا ہی کریں اپنے ملک کے لیے جب گئے ہیں کہیں پہ بھی کھیل رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے اچھا کریں ہر میچ میں اچھی پرفارمنس نہیں ہو سکتے کسی سے بھی تو بس یہ چیز ہے کہ بس کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کریں ہنڈر پرسنٹ دیں اپنے ٹیم کے لیے پلیئر کیا دیکھتے ہیں سرفراز کو ہٹا دیا گیا بابر کو لے آئے تو کس طرح دیکھتے ہیں دونوں کی کپتانی دیکھیں سرفراز نے کپتانی تین سال کی ہے اپنے اس نے جو اس کو بیس لگا اس نے ڈیلیور کی ہے چیمپئنس ٹوفی ہم لوگ جیتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں ہم لوگ نمبر ون آئے ہیں تو جو بہتر لگا اس نے ڈیلیور کی ہے دیکھیں کپتان کی بھی پرفارمنس ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ انزمام الحق ڈراب ہو سکتا ہے ریکی پونٹنگ ڈراب ہو سکتا ہے کیپٹن سی میں سچین ٹنڈولگر ٹیم سے باہر ہو سکتا ہے کیپٹن سی سے کہنا میں اتار سکتے ہیں تو یہ چیزیں میرے خیال سے ہر کسی کے لیے ہیں جو بھی کپتان ہو اس کی پرفارمنس آج میس پہ آپ دیکھیں کہ میس پہ ٹیکنیک وائز کسی کو بھی نہیں اچھا لگتا کھیلتا ہوا چار پانچ سال وہ کیپٹن سی کر گیا صرف وہ اس لیے کر گیا کہ اس کی اپنی پرفارمنس ہے ٹیم تو جیتی نہیں ہے نا ٹیسٹ میچ کے علاوہ ہم لوگ ہوم سیریز کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں جیتے لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنی پرفارمنس ہے وہ پانچ سال نکال گیا ٹیسٹ ٹیم کو نمبر ون بھی لے گیا ٹیسٹ ٹیم میں کبھی نہیں پاکستان کی آئی تو یہ چیزیں میرے کہا کپتان پرفارمنس بہت کاؤنٹ کرتی ہے ٹیم جیتے ہر پلئیر کی صرف کپتان کی نہیں ہر پلئیر کی پرفارمنس ہونا بہت ضروری ہے یہ بڑے لکی ہیں لڑکے ابھی جو پچھلے تین چار سال سے کھیل رہے ہیں پرفارمنس کے باوجود ان کو اتنے چانسز مل رہے ہیں دس دس بارہ بارہ چانسز مل رہے ہیں میچز مل رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے منیجمنٹ کو کریٹ دینا چاہیے ان کو ان کا چانس اتنا لمبا چانس دے رہے ہیں اور پھر سرفراز کی کیپٹنسی اس لیے اتاری گئی ہے جہاں تک میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں گرانڈ میں سپورٹس میں اتنا کہ اس کی پرفارمنس بہت نیچے جا رہی تھی کیوں کہ اس نے اپنا ایک نمبر سیٹل نہیں رکھا ہوا تھا آپ دیکھیں ہر میچ میں نمبر شفلنگ ہو رہی ہے تو کوئی بھی بیٹس میں ہو کپتان ہو یا کوئی بھی وہ سفر ہی کرے گا میرے گل سے اس کو یہ کرنا نہیں کوچ کا کام ہے مکی آرثر جو اس کے ساتھ تھا اس کا کام تھا کہ سرفراز کا ایک نمبر رکھتا ہے چاہے وہ نمبر چار رکھتا ہے چاہے نمبر چھے رکھتا ہے چاہے اوپن پر یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کوچ پہ تو یہ غلطی ہوئی ہے کوچ سے اور کپتان بھی ہے خود بھی سیٹ کر سکتا تھا ورلڈ کپ میں دیکھیں کہ نمبر کتنے چینجز ہوئے ہیں ٹی ٹونٹی میں کبھی چار پہ آرہا کبھی چھے پہ آرہا کبھی باری نہیں لیں تو یہ چیزیں میرے خلال سے اس کے لئے پرابلم کر گئی ہے اور مصبا کے لئے کیا کہیں گے مصبا کو ہیڈ کوچ پہ بنا دیا گیا چیزیں بنا دیا کے لئے کھا ک بنا دیا گیا جی تیزیں بنا دیا گیا کیا اور مصبا کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بسی بی نے اعتباب دیا گیا کہ آگے اس سے پہلے جو کچھ تھے وہ بھی سب کچھ تھے چیزیں بیوہ پر جو ہو جو ویہی تھے و ہیدکوچ بھی وہی تھے لڈگوں کو کہنا نہیں ادینتی فائی کنوں کو جو وہ چین ملتی تھی اس کو اس کا نقصان پاکستان کی رکٹ کو گیا تو میرے خواہد سے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کی ہے آپ دیکھیں اب یہ ٹو ارلی ہے کچھ کہنا آپ دیکھیں کہ پچھلے کوچیز پاکستان کی کرکٹ کو کتنا نیچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو یہ پاکستانی ہے یہ نمبر ون بھی لے کے آیا ہوا خود پرفارمر بھی ہے تو ایک دو سیریز گزرنے دے آتے ساتھ ہی ٹھیک ہے سری لنکا کے سام ٹی ٹونٹی سیریز ہم لوگوں کو جیتنی چاہیے تھی لیکن اس میں کوشش کی ہے پریشر میں اتنے آگئے ہوئے تھے لڑکے پریشر میں اس لیے آئے تھے کہ کپتان کی پرفارمنس نہیں تھی جب کپتان کی پرفارمنس ہونا تو لڑکے بھی پفٹی پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ ہو جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہو جاتے ہیں پرفارمنس وائز تو یہ چیزیں میرے خیال سے تھوڑی سی لیک کی ہے تو اب بابر ہے اور مسپا اس کو دیفنیلی مسپا کا اتنا ایکسپیرینس ہو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور آنے والی سیریز میں ایک دو سیریز کے بعد پھر ہم لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرکٹ کے لیے بہتر ہوا کہ نہیں فیلالہ بھی فور ٹائم بھی میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جو بھی پی سی بی نے کیا اس پاکسانٹ کی کرکٹ کو بچانے کے لیے ٹھیک کیا ٹائم دیں جیسے دوسروں کو تین تین چار چار سال دی ہیں ابھی تو ایک سیریز ہوئی ہے تو ہم لوگ اتنا کریٹسائز کر رہے ہیں اور میسپا کے چکر میں یا عمر کے یا احمد شہزاد کے چکر میں مرے خیال سے ہم پوری ٹیم کو اڑاتے جا رہے ہیں سسٹم کو اڑاتے جا رہے ہیں تو مرے خیال سے ٹو ارلی ہے کچھ کہنا تو ابھی ٹائم ایک چھ مہینے ایک سال گزرنے دیں پھر انشاءاللہ آپ کو پوزیٹیو سائن بھی نظر آئیں گے جی تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے کامران اکمل جن کے بارے میں آپ نے جانا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ نے جانا آپ کو ہمارے آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ